بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے آپ کو امید کرتے ہیں ہر یہ سنگری میری دعا ہے کہ آپ جان رہے ہیں خوش عباد رہے ہیں اسے مسکراتے رہے ہیں آمین اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے تھم نیل سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو میں نے ٹائٹل لگا ہوا ہے تو اسی کے مطلق کچھ باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں ان کی ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ آگئے ویڈیو کے ساتھ ہیں کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں تو بات کریں گے آج جو مہوش کی تو آج جو مہوش کی کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی سردی 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 کا شور تھا اور ساتھ میں ہیٹر بھی رکھا ہوا تھا ویسے تو یہ اور ہر جگہ مدر گشت کرتی پھرتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس نے ایسا اپنا ایک روپ رکھا ہو گیا اس کا جو اصل چیرن وہ آپ لوگ نہیں جانتے جو بھی اس کی ویڈیوز دیکھنے والے ہیں جو بھی اس کے سبسکرائبر ہیں شاید جانتے تو ہوں لیکن پھر ان کو دیکھنے کو نہیں ملے گی آرجی مہوش اور آرجی مہوش کی ادائیں اس وجہ وہ لوگ جو ہے نا نہیں کہتے اس کو لیکن آپ کا پتہ ہے کہ جیسے اس کا حجمان گیا تھا ابھی دو مہینے پھر نہیں ہوئے دبئی گیا تھا اور وہ ایرپورٹ اس کو چھوڑنے کے لیے گئی تھی اور بتا رہی تھی کہ آج میرا جو ایسمن ہے وہ واپس دبئی جا رہا ہے اور میں اس کو کہتی ہوں کہ اب دو سال کے بعد واپس آنا ہے لیکن آج جی اچانک سے سرپرائز لوگوں کو دیا گیا اچھا لوگ اس سرپرائز کو لے کر کیا کریں گے یہ سرپرائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا لوگوں کے لیے تو ایک کانٹینٹ ہے ایک ٹوپک ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آرج میوش کے اور بھی کانٹینٹ آپ کو نظر آئیں گے آپ اس کو مل گیا ہے کیونکہ یہ عورت بے روپیا ہے اس کے ازار چہرے ہیں ایک دیکھیں کہ بیٹی بچاری آت سے چلی گئی اللہ کو پیاری ہو گئی جیسے کہ ان لوگوں کے گاؤں کے کچھ لوگ نے ہم لوگوں کو بتایا لیکن ہم لوگ آنکھوں دیکھی گربات نہ تو نہیں کرتے ہیں تو جیسا دیسا بھی ہے وہ بچاری اللہ کے پاس سے لگی اچھی چگہ پہ ہے اس کی مغربت کی دعا کیا کرو ہم سب اس کے لئے کہتے ہیں کہ وہ مسوم سی بچی تھی ابھی اس کی ایج بھی کتنی نہیں تھی اللہ پاک اس کے اگلے جہان کی منزلیں آسان فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اس کی مغربت فرمائے آمین سمب آمین ابھی اس بچی نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی کتنے دن ہوئے تھے اس کو دنیا میں آئے اس بچاری نے اچھی طرح سے زندگی کو انجوائے بھی نہیں کیا اور وہ منہ و مٹی تلے چادر اڑ کے سو گئی تو اس کی مغربت کی دعا کر سیں سب ہم لیکن اس ماہ کو اس ماہ کو پھر بھی نہیں کچھ سبق آسل ہوا آپ ویلوگز بناتی ہیں آر جمعہ وی صاحبہ آپ بنائیں اپنی ویڈیو بنائیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کو یوڈیوب سے ہٹانے والے لیکن پلیس پردے کا خیال رکھیں آپ کی جو آج کل کنڈیشن ہے بلکل بے پردہ نہیں ہوتی ہے عورتیں یہی کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے ایون کی اپنے جو گھر میں ان کے بائی دیور جیٹ ہوتے ہیں ان تک بھی وہ پردہ کرتی ہیں اور چادر لپیڑ کے وہ عورتیں یہ تیم پیریڈ ہوتا ہے وہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں لیکن آر جمہ وش نے نمائش کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر وہ سر سے دپٹہ اتارے گی اس کے ویوز زیادہ آئیں گے وہ اپنے فگر دکھائے گی ویوز زیادہ آئیں گے اب آپ پوری امانداری سے میری ویڈیو دیکھنے والے ہو خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی عورت دپٹے کے بغیر جب آتی ہیں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہو اور جو اپنے فگر دکھاتی ہے اس کو کیا بولتے ہو یہی میری ویڈیوز میں کامیٹس آنا شروع ہو جائیں گے آپ اسے جیلس ہوتی ہو ارچہ میرے پیارے بین بھگیو جیلس ہونے والی اس میں کیا بات ہے جیسی وہ عورت ہے الحمدللہ ہم ایسی نہیں ہیں ہم خاندانی ہیں اس کے علاوہ جی اس کے پہلے ہزبن کے ساتھ لڑائی جگڑے تھے دبئی گئی تھی وہاں سے واپس آکے رونا دونا کیونکہ اس کو چانئی تھے پیسے اپنے گھر کو پلستر کروانے کے لیے اس کے بعد جو خامد اب اس کی نظر میں اتنا اچھا ہے وہ گفٹ کے ڈیر لے کر آیا ہے اتنی امید بھی نہیں تھی یار جی مہوش کو جتنے اس کے لیے گفٹ آگئے تو پھر اس ایسی بینڈ کی قدر کرو نہ تم اس کو دنیا کے سامنے سوشل میڈیا میں اچھالو تو نہ نہ اس کو برا بندہ تو نہ نہ تم یہ ظاہر کرو تو اس کے لوگوں سے اور بھی مانگنے کا طریقہ ہے تم بھی ٹک ٹوک پہ آجاؤ لائیو میں بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ تم بھی کرو کیونکہ تمہارا بھی بنا ہوا ہے آکانٹ اس کے علاوہ اس بچارے کو اتنی اس نے ظلیل کیا وہ بھی بچارہ نہیں ہے وہ بچارہ اور یہ بچاری دونوں مل کے پیسے لے رہے تھے اپنے گھر کے لیے وہ بھی کہتا تھا کہ ایسا بولو یہ کرو وہ کرو کہ میرا ایسی بینڈ اس سے پیسے مانگ رہا ہے رونا دونوں اس عورت نے اتنے نوٹک کیے کہ ار طرف سے اس کو پیسے آنا شروع ہو گئے اس کے بعد پھر اس نے ہیلپنگ کے نام پر کسی عورت کو بچاری کو لے کر ایک بروپگنڈا بنایا اس کا گھر ظاہر کیا کوئی ٹوٹا پھوٹا گھر دکھایا اور اس سے پیسے جو ملے اپنا گھر بھی بلستر کروایا اپنا فرنیچر بھی لیا گیا کبھی بھول کر بچی کا ذکر نہیں کیا اگر کرتی بھی ہیں تو جب ویوز کام ہو جاتے تو مسکان کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد مسکان کی جانتے بھوئیتے مسکان کی تصویر دکھائی جاتی ہیں اچھا جو بندہ دیکھنا چاہتے ہیں مسکان کو یا مسکان کی تصویر کو یا ابھی تک لوگ مسکان کو بھول نہیں سکے وہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ وہ مسکان کے کچھ نہیں لگتے ہیں ان کے دل میں صرف مسکان کی امدردی ہے صرف وہ محبت کرتے ہیں چھوٹی سی بچی کو جو اتنی جلدی دنیا سے چلی گیا ہے اور ماں کو صرف اور صرف پڑھی ہوئی ہے اپنی ویڈیوز کی اپنے فگر دکھانے کی ویسے تو آرجہ مہوش کو سردی بہت زیادہ رہ رہی تھی ہیٹر اپنے بیٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا لیکن اپنے بال دکھانے کے لیے اپنے فگر دکھانے کے لیے فوراں بستر سے نکل آئی ہے اس نے پہلے ہی ہیر برش رکھا ہوا تھا اور آئل وغیرہ سارا کچھ رکھا ہوا تھا ابھی میری ویڈیو بنائیں گے اور میں ابھی اپنے لوگوں کو بال دکھاؤں گی اپنے فگر دکھاؤں گی کیونکہ ویوز میرے کم ہو گئے اور لوگ میرے فگر کو دیکھ کر دڑا 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 میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے مجھے ویوز ملیں گے تو لکھ دی لرنت ہونا ایسی عورت پر جو اس کنڈیشن میں بھی نہ موت کی گھڑی اٹھائے ہوئے بھی وہ عورت لوگوں کو اپنے فگر دکھا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے آرجہ مہوش یہ جو ہوتا ہے انہ عورت کا پیریڈ یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کتنی ہی بچاری اپنی جانوں سے چلی جاتی ہیں لیکن تم جو ہے نا بلکل بھی تمہیں خوش نہیں ہے تم خدا کو نعوذ بلہ بھول بیٹھی ہو تمہیں اپنے جوان ہوتے ہیں ان بیٹوں کا بھی خیال نہیں ہے کہ لوگ ان کو کیا کیا بولیں گے ان کی ماں کیسی ہے ایک بیٹی تو تم خوش چکی ہو نا تمہارے بیٹے ہیں تمہاری دولتیں سب سے بڑی وہ تمہاری دولتیں تم ان کا خیال کرو ان کی تربیت کرو ٹھیک ہے بھی لوگیں کرتی ہو لیکن پردے میں رہ کے کرو نا اس طرح سے تم زیادہ شیر نہیں بن جاؤ گی اس طرح سے تمہارا لوگوں پر روب زیادہ نہیں آئے گا حالانکہ لوگ بولیں گے گندی عورت ہے جو عورت اپنے فگر دکھاتی ہے نا اس کو لوگ اعترام نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ لیلچائی نظروں سے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ایک بات میں بتاتی چلوں کہ کل ایک اس کا سبکریبر تھا اور وہ ان کے گھر بھی آیا تھا اور اس نے بولا تھا کہ میں آرجی مہوش کے گھر گیا ہوں وہاں پہ آرجی مہوش کا ہزبینڈ اور بیٹے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آرجی مہوش دیرہ غازی خان گئی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں جو عورت یہ بتا رہی تھی لوگوں کو کہ مجھے ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا بولا ہے ان میں اتنے دنوں سے بیڈ ریسٹ پہ ہوں لیکن آج وہ بینہ کسی کے ساتھ لیے اکیلی مڈر گاشت گا رہی ہے آپ اس عورت کو پھر کیا بولیں گے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ لوگ کیوں چینل کو ویوز دیتے ہیں اس کے ساتھ اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ